کہ بے شک کہ یہ اتنا دن دی گزارے ایمان کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہے لیکن اس کا پیشہ نہیں چھوڑوں گا اصل مقصود کا یہ ہے کہ جس وقت یہ دنیا سے جا رہا ہو اس کو بے ایمان کرو گا that's the point یہ سنے لے آپ یہ بہت خورت طرح بات ہے اس وقت یہ پورا زور لگاتا ہے انسان زہر ہے انسان جب جاتے ہیں دنیا سے بیماری ہوتی ہیں کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں انسان آسپیٹروں میں ہوتا ہے کوئی حالات سے بزر ہوتا ہے ایک سکنجی میں کچھ گڑا ہوتا ہے مایوسیوں کی حالات کی انسان تو آپ معلوم ہیں تو اس وقت تو شیطان ہے اس وقت انسان کو قابل کرتا ہے اور اس وقت کیا ہوتا ہے اللہ حکم اللہ مجھے پورے وار کے ساتھ آتا ہے انسان کو اور متعدد انسانوں کو ایمان سے خارج کرتا ہے دنیا سے نکال دیتا ہے اور کامیہ ہو جاتا ہے پہ انتہا لوگ جو ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں آخر اللہ مجھے جب وہ وقت آئے گا آج تو مسجد نہیں ہے دیکھیں جس وقت موت آئے گی اس وقت شیطان جو ہے اس کے بڑے اللہ کے نبی نے فارم کیا ہے بتا دیئے یہ نہیں کہ کوئی چیز چھپی ہے کیا کرتا ہے پلکل کیا کرتا ہے حواس بختہ کرتا ہے اس انسان کو اس کے خوش اڑاتا ہے پہلا وار اس کے اڑتا ہے جس کے خوش اڑاتا ہے کامیاب ہو گیا کس کی خوش اڑاتا ہے ہم میں آپ میں کس کی ان لوگوں کے خوش اڑتے ہیں جنہوں نے کبھی اس حدیث کو سنے ہی نہیں پڑا ہی نہیں پتا ہی نہیں خیال ہی نہیں سوچا بھی نہیں آج میں کہتا ہوں جی بہت تیز بارش ہونے والی ہے اور چھت ہماری کمزور ہے سہی جاتا ہے نیندی ہے کہ وہ چھت ٹپک نہ جائے پانی نہ آ جائے پھر گردی نہیں جب آپ کوئی ایسی کچھ چیز پات پتہ چل جائے بہت فکر مند ہو جاتے ہیں یاڑ جی کہیں ایسا نہ ہو جائے اللہ کی انشارت ماتیں ایک وقت آئے گا تمہارا پر موت پر تمہیں کوئی گھنٹی نہیں ہے کیوں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے اس کا بندوبست نہیں کیا ہو اس وقت ہم شیطان سے کیسے انقابلہ کریں اسے نہیں باتا ایسا نہیں ہے جن لوگوں کی حدیث سمجھ آگئیں ایک اور حدیث کا بزمین سیتا ہے اللہ اکھنے بھی فرماتے ہیں اللہ اکھنے بھی فرماتے ہیں اس وقت انسان کے لیے کلمہ پڑھنا یا ایمان کی حالت میں جانا ایک بہت بڑا امتحان ہے اس نہ ڈیسی آج ہم کہتے ہیں پڑھیں گے دیکھیں شیطان موجود ہے یا اللہ یہ موقع جو آئے گا ہم اس کلمہ کے حجت کو چاہیں گے کہ یہ ہو سکے گا ہمارے ساتھ دو چیز ہیں دیکھیں یہ وقت سے کون کامیاب ہوں گے وہاں پر کون لوگ ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے ان حدیثوں کو سننے کے بعد اور سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے اللہ کیا فرماتے ہیں شکر تم لازیدن لکھوں سبحان اللہ تو شکر کر بڑھا دوں گا اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شکر کر ٹھیک ہے میں اس میں نقصان نہیں کروں گا شکر کر تیری نعمت قائم رہی گی تو کیا تھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شکر کر اس میں جب ہم ہے تیری صلب نہیں کروں گا نعمت قائم رہی گی پاس نہ کم کروں گا اور نہ اس کو ختم کروں گا یہ بھی بہت بڑا تھا مجھلی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ اس میں نے اسمال کیا ہے کہ عزیدن لکھوں اس میں تینوں چیزیں آگئیں بڑھاؤں گا بھی نقصان بھی نہیں دوں گا اور صلب بھی نہیں کروں یہ قرآن دیکھیں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں کو وضع کر دے انسان کے آخ بھی نعمت آخ شکر دکھ نعمت ہے نعمت ہے ہر نعمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نعمت کر تم شکر کر دوگے میری وہ پھڑ جائے گی ختم ہی نہیں ہوگی نقصان بھی نہیں ہوگا میں اسے واپس بھی تب سے نہیں لوں کرنا کیا صرف ہم نے شکر شکر کہ جس وقت تُو شکر کرتا ہے میں تینے نعمت کو بڑھاتا ہوں اور توجہ کر کے اگر تُو میری ایمان پر شکر کرے گا تو بڑھنا شکر دے ملکی گارنٹی نہیں ملتی بولان کے طرف سے وہ لوگ جو اپنی ایمان پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا حمد کرتے ہیں اللہ کا سکر کرتے ہیں کہ شکر ہے ملے مولا تو نے ہمیں ایمان دیا ہے ایمان سے نواز ہے اور باقیدہ باہوش ہوتے ہیں جسے ورد کی طرح الحمدللہ اس ایمان کی شکر کرتے ہیں ان کے ایمان کی ترقی ہوتے چلی جاتی ہیں اور موت تک وہ ایمان ایسا فراد ہو جاتا ہے کہ شیطان قریبی بھی نہیں آسکتا نزدید کیسے آئے کیسا ہے نسخ ہے یہ ہے خاتمہ حسن خاتمہ کے عظیم نقطہ قرآن میں بتاتا ہے وقت ایسا ہے کہ تیرے جانے ایمان سے بہت مشکل ہوگا لیکن آسان اتنا ہے کہ دنیا میں جب تم قائم ہے تو اس ایمان کا شکر کرتا رہا دنیا میں مزے دیکھے گا اور آخرت میں تم مزے دیکھے گا کتنا آسان مزے گا بات سمجھتے ہیں کیا ہے یہ دعا جس وقت انسان بیٹھتا ہے اور کھانے کے بعد یہ دعا کرتا ہے الحمدلللہ اچھا یہاں تو تو ہو گئی کھانے کی پہنے کی پینے کی بات کر لی اب بات آئے اللہ ہمیں فرماتے ہیں کہ میں ایسا نسخہ بتا رہا ہوں کہ کھانے بھی ملے گا پینے بھی اضافہ کھانے بھی اضافہ اور اس کے بعد کیا وَجَانِّ مِنَ الْمُسْلَمِينَ سُبْحَانُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں ہم پی رہے ہیں یہاں اسلام کا ایمان کا تعلق کہاں سے آگیا اس لیے الحمدللہ ہم بہور نہ جائیں کھانے کے بعد جب یہ دعا جتنی دفعہ پڑھیں گے تو وَجَانِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ہم اپنی ایمان کا بھی شکریہ دا کریں ایمان کا شکریہ دا ہو رہا ہے ایمان مضبوط ہو رہا ہے بڑھتا چلا جائے سمجھائے یہ دعا کیسے سے بہتا ہے سلح نہیں کرتا ایسا علاج کر دیئے امت کے لیے کہ اگر وہ مانگے ہوئی نہ غافل ہیں لیکن اگر میری سنت پر عمل جو انسان کر لے گا کہ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا جائے گا تو اس کو کتنی چیزوں کے چیزیں بھی دیں گی کھانا بھی پینا بھی اور اس کے بعد اصل چیز جو ہے شیطان کے ساتھ لنا وہ ہمیں خبت نہ کر سکے ہمیں کلمہ سے روک نہ سکے اس کے علاج کھانے کے ساتھ کر جائے وَجَانِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور شکر ہے تیرہ کہ تم نے ہمیں ایمان دیا حالیٰ کہ تنصب نہیں ہے کھانے اور پینے کے ساتھ ایمان کے عطاب لیکن کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے کہ جب تم کھاؤ گے تو تمہارے کھانے کے بھی ملے گا پینے کے بھی ملے گا اور ساتھ میں تمہارے آخرت کی تیاری بھی ہوتی چلی جائے